پاکستان میں چھپا حرکت المزاہدین کا کمانڈر ڈھیڑ بڑی خبر اگیات بندوق دھاریوں نے کیم کمانڈر کو ہولی ماری جب کشمیر کے شوپیا کا رہنے والا تھا یہ کمانڈر دیکھیں جی آج کا بھارت اتنا طاقتور ہو گیا ہے کہ وہ ان پاکستان کے اندر بھی چلا جاتا ہے انہوں نے پہلے بھی جو ہے پلواما تجاب واقعہ ہوا تھا انہوں نے پاکستان کے اندر جو ہے دردازی کی ایسی صورتحال میں اگر دشمن اس طرح کی بات کرے ایک ہوسٹائل نیبر اس طرح کی باتیں کرے گا پالیسی ہے کہ کہیں پر بھی کوئی دہشتگرد بھارت میں خلل ڈالنے یا دہشتگردانہ سرگرمیوں میں ملوث پایا جائے گا تو ہم وہاں جا کر اس کو ماریں گے ہم نے ہمیشہ ہماری ردعمل کی پلیسی رہی کوئی انڈیا واقعہ کرتا ہے ہم ردعمل دیتے ہیں پھر سو جاتے ہیں جو وزیر دفاق آجاسی صاحب نے سٹیٹمنٹ دی ایک جانب حکومت کا چند روز قبل بیان آیا کہ بھارت کے ساتھ تاجارتی تلقات بحال کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد اب یہ سینئری ڈیویلپ ہو گیا تو کیا ایسے حالات کے اندر تجارتی تلقات رسٹور ہو سکتے ہیں آخر پاکستان اتنے جو اتنے ٹائٹ حالات میں ہے جہاں پہ مالی حالات بہت خراب ہیں اور ہم دنیا سے کرز مانگ رہے ہیں امداد مانگ رہے ہیں دیکھیں جی بات یہ ہے کہ تجارت جو ہے نا وہ تو ہونی چاہیے لیکن اس وقت ہم تو شاید تجارت کرنا چاہتے ہیں بھارت نہیں کرنا چاہتے ہیں اب انڈیا کیونکہ ایک بات تو بڑی کلیر ہے اور سب کے سامنے ہیں کہ انڈیا نے اپنے آپ کو بڑا مضبوط کیا ہے اگر پاکستان ایران افغانستان میں ایر سٹرائک کر سکتا ہے تو پھر اگر بھارت پاکستان میں کر رہا ہے تو یا کرنے کی سوچ رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ ان کو بھی پورا رائٹ ہے کہ وہ اپنی کنٹری کو اور اپنے لوگوں کو پروٹیکشن دیں یہ ضرور ہے کہ پاکستان کو سوچ رہا ہوگا کہ پاکستان کیا سے لوگ جو ہیں وہ ادھر ادھر یعنی کہ خاص طور پر بھارت میں جا کر جو گڑھ بڑھ مچاتے ہیں وہ نہ ہو اس لیے کہ اگر پاکستان ایران افغانستان میں ایر سٹرائک کر سکتا ہے جا کر وہاں پہ کہا جا سکتا ہے کہ جی ٹیرس بارنے کے لیے گئے تھے اب ایران میں آپ کو معلوم ہے کوئی دن پہلے ایک ایر سٹرائک کی گئی تھی پاکستان کی طرف سے اور افغانستان میں بھی جو ہے وہ پاکستان اس قسم کی کاروائیاں کرتا رہتا ہے تو پھر اگر بھارت پاکستان میں کر رہا ہے تو یا کرنے کی سوچ رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ ان کو بھی پورا رائٹ ہے کہ وہ اپنی کنٹری کو اور اپنے لوگوں کو پروٹیکشن دیں اپنی کنٹری اپنے لوگوں کو بچائیں ان دائشتگردوں سے ان ٹیرس گروپ سے جو اگر پاکستان سے آپریٹ کر رہے ہیں اور پاکستان سے آنا جانا انہوں نے لگا رکھا ہو تو یقیناً بھارت کو بھی پورا رائٹ ہونا چاہیے اگر پاکستان چاہتا ہے کہ ایسا نہ ہو تو پاکستان وہ خود ان لوگوں کے اوپر کاروائی کرنی ہوگی اور پھر خود بھی افغانستان یا ایران میں پھر اس طرح کی اٹیکس جو ہے پاکستان پھر نہ کریں کہ جی ہم ٹیرررس مارنے گئے تھے یا ٹیرررس کو بھگانے گئے تھے پکڑنے گئے تھے جو بھی کرنے گئے تھے لیکن اگر آپ خود ایسا کرتے ہیں تو آپ کسی دوسری کنٹری کے اوپر کیسے یہ بات کر سکتے ہیں کہ ان کو پرمیشن نہیں ہے کہ وہ آ کر آپ کی کنٹری میں جو لوگ ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں ان کو ٹارگٹ کریں یا تو آپ خود انہیں ارسٹ کیجئے خود ان کو سزائیں دیجئے ان لوگوں کو تاکہ آپ کو بھارت جو ہے آپ کے اوپر ٹرسٹ کر سکے بھارت بھی کہہ سکے کہ ہاں جی یہ تو خود ان لوگوں کو پکڑتے ہیں گھوم رہے ہیں لیکن یہ کہ ایسا اگر نہیں ہوتا تو مہارل یہ ٹینشن جو ہے وہ بڑھتی جائے گی لیکن فیلحل یہ بھی کہا جا رہے کہ الیکشن کا زمانہ ہے تو ہو سکتا ہے الیکشن کی وجہ سے اس قسم کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہو لیکن یہ بات تو پہلے بھی بی ایم موڈی جب پرائم منسٹر تھے اور تب بھی یہ بات کی گئی تھی اور انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جی گھسکے ماریں گے اور اس قسم کی سٹیٹمنٹس آیا کرتی تھی لیکن بات ساری یہی ہے کہ پاکستان کو اس طرح کے لوگوں کے اوپر کنٹرول کرنا ہوگا ایسے لوگوں کو جو کہ دہشتگردی پھیلاتے ہیں وہ کسی کے لیے بھی نقصان دیں چاہے وہ بھارت ہو چاہے وہ پاکستان ہو یا دنیا کی کوئی بھی کنٹری ہو ان کو یقیناً اس کے اوپر پاکستان کے اتھارٹیز کو پاکستان کے ایجنسیز کو ضرور کام کرنا چاہیے تاکہ ہمارے پڑوسی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ اچھے تعلقات چاہیں ہمارے پڑوسی ہمارے ساتھ اچھے سے ملے بات کریں بھارت کی اگر ہم بات کر ہی رہے تو ہم مالدیوز کی بات کریں گے مالدیوز کو جو ہے وہ کچھ آج کل وہ لوگ ظاہرے کے پریشان ہیں ان کی اکانومی وغیرہ کا بھی ایشیو چل رہا ہے تو پی ایم موڈی ان کی گورنمنٹ نے جو ہے ان کو کچھ ضروری سامان جو ہوتا ہے لوگوں کے استعمال کا وہ بھیجوایا ہے اور اس کے بعد جو ہے مالدیوز کے فورن منسٹر نے ٹویٹر کے اوپر شکریہ بھی ادا کیا ہے جس کے جواب میں بھارت کے فورن منسٹر ڈاکٹر جے شنکر نے ان کو ریپلائے بھی کیا ہے اور اب انہوں نے بھی ایک ٹویٹ لگائی ہے اور ان کو کہا ہے کہ جی بھارت جو ہے وہ میشہ پڑوسیوں کا خیال رکھتا ہے یا اپنے جیسے دوسری کنٹریز کا بہت احساس کرتا ہے یہ بھی کہنا تھا ڈاکٹر جے شنکر کا مگر بات ساری یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ ہر جگہ جا کر ظاہر ہے کہ اگر ان کی کونوی آگے جا رہی ہے یا آگے کی طرف بڑھتے دکھائی دہنے تو ہمیں لگتا ہے یہ کہ واقعی کنٹریز کو بھی وہ مدد کیلئے ہر وقت حاضر رہتے ہیں لیکن مالدی اس سے پہلے چائنہ کے ساتھ مل کر بھارت کے خلاف سٹیٹمنٹ دیتا رہے یہ بات بھی کسی کو بھولنا نہیں چاہیے اور ویسے بھی ساتھ پاکستان بھی بہت دیتا ہے چائنہ کا اور کئی بار چائنہ جو ہے وہ پاکستان کو استعمال بھی کرتا ہے بھارت کے خلاف کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ کچھ کہہ نہیں پاتے کوئی ٹھیک سے ان کو ہینڈل نہیں کر پاتے تو پھر اس وقت وہ پاکستان کا سہارہ لیتا ہے اور پاکستان ظاہر ہے کیونکہ بار بار پاکستان کو پیسے کی ضرورت رہتی ہے پروڈیکٹس کی ضرورت رہتی ہے تو وہ چائنہ کے آگے ہر بات کے لیے ہاں کر دیتا ہے چاہے وہ چیز ہمیں سوٹ کرے یا نہ کرے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان اپنی اکانومی پر کام کرے اور چاہے وہ چائنہ ہو یا کوئی بھی دوسری کنٹری ہو اس میں سے باہر نکلے یعنی کہ اس کے چنگل سے باہر نکلے یعنی اس نے جو ایک طرح سے ہمیں ٹریک کر رکھا ہے اس سے باہر نکلے اور اپنے طور پر انڈیپینڈنٹ فارم پالیسی تاکہ ہماری بھی ہو لیکن اس کے اوپر کام کون کرے گا یہ تو خیر آنے والا وقت ہی بتائے گا یہ جتنی بھی مسٹریوس کلنگز ہیں اس کا کوئی جواب ہے کسی کے پاس کیا اگر پاکستانی عمام آپ حکومت سے پوچھنا شروع کر دیں ہمارے بندے انڈیا نے مارے ہیں یا ہمارے بندے یہ جو کشمیر سینٹریک آم گروپس کے میمبر رہے ہیں ان کی جو ہوئی ہیں کوئی ہے جواب دے سکتا ہے کوئی نہیں جواب دے گا اب پاکستان یہ کہہ رہا ہے یا پاکستان یہ سوچتا ہے کہ پاکستان کو جو دوسرے فورن ممالک میں فرنڈز ہیں ان سے کوارڈینیشن بڑھانی چاہیے ہم یو ای کو کہہ رہے ہیں کہ دوائی کے اندر بھائی جان یہ جو سیل چل رہے ہیں پاکستانیوں کو مارنے والے یہ بند کر رہے ہیں اور فورن گورنمنٹس کے یو ای سے کریں نا شہر یو ای اور انڈیا کی سو ارب ڈالر کی ٹریڈ ہے کیا کریں گے دیکھیں پرائم نیسٹر موڈی کہتے ہیں ان کی بہت بڑی جو فورن پالیسی سکسس میں سے بہت ساری جو ہیں محمد بن زیاد اور سعودی عرب سے انڈیا یو ای اور سعودی عرب سے اچھے تعلقات ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہاں پہ بیٹھ کے وہ لگے ہوئے ہیں پاکستان کا کیس کوئی کیس کمزور مضبوط نہیں کمزور کیس ہے جو قلب اپنا منفیسٹو جاری کیا ہے اس منفیسٹو میں وہی باتیں ہیں اس منفیسٹو میں وہی باتیں ہیں جو پہلے تھی اگر پاکستان دہشت گردی بند کر رہے گا تو ہم پھر بات کریں یہ ہے بات یہ ہے ٹوٹل بات آپ نے کیا بات کرنی اور کیا نہ کرنی میں سمجھتا ہوں very unfortunate قسم کی پاکستان کی unapologetic سے ہمارے behavior ہے ٹھیک ہے وہ تو guardian کا اس نے statement جاری کر دی تو انہوں نے کیا چلو سیوی کر دی آپ تو لکھی گئی ہے ہماری آپ تو کرنی ہی پڑے گی بھائی وہ unapologetic ہیں وہ unapologetic ہیں یاد رکھیے گا ان کی زندگیوں کے جو مقصد ہے نا وہ آپ کی سوچ ہے ان کی ان کا ایک موقع ہے دنیا میں ان کو پتا ہے ہم نے کیا کرنے اور کیا نہیں کرنے وہ آپ نے وہ آپ نے لگے ہوئے mission کے اندر اور टکاہ کے mission پر لگے ہوئے جیسے پاکستان کہتے ہیں ہماری religious duty ہے ان کی بھی religious duty ہے اور وہ religious duty کے اندر لگے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی پاکستان ہم بھارت کے interest کو protect کر رہے ہیں ہم بھارت کے interest کو protect کر رہے ہیں اور وہ اس میں اپنی کہانی سنا رہے ہیں دنیا کو اور عوام کو اور وہ کامیاب ہیں ہماری پرارٹیز ہی نہیں ہیں میں تو سیدھی سیدھی بات کروں گا ہماری پرارٹیز ہی نہیں ہیں اور پرارٹیز نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں پھر یہ مار پڑتی ہے پرارٹیز نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں مار پڑتی ہے اور کوئی اسی بات نہیں ہے انفورچنیٹری یہ ساری سیچویشن ہے سو آج پاکستان نے جو بیان دیا ہے ٹھیک ہے جی لیکن پاکستان کچھ بھی نہیں کر سکتا صرف پروٹیسٹ ہی کر سکتا کچھ بھی نہیں کر سکتا صرف پروٹیسٹ اور وہ پروٹیسٹ پھر آپ کو پتہ یہ کتنے ہیں کہ تو کیا اور کیا چھوٹا سوہ پروٹیسٹ نہیں کیجی پروٹیسٹ ہی ہوگی پاکستان میں جو مرضی کر لیں آج کال تو روزے ہیں لوگوں کو بھوگ لگی آدھا ٹائم ساری بات ہیں مصروف ہیں مذہبی فریضہ آدھا کر رہا ہے اس کے بعد عید آجانی جو مرضی کرتے رو یہاں پہ تو کوئی پرابلم نہیں ہے انکو let's see صرف پروٹیسٹ ہی کتابوں میں کاپیوں میں آن لائن ویب سائٹ پہ بھی ہوتا ہے یا کوئی کنکریٹ ایکشن لے سکتا ہے پاکستان